موسیقی اسلام علیکم جی تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہیں ملکل خیریت سے ہوں گے اور جہاں کئی بھی آپ ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی افسومان میں رکھیں آمین جی صبح صبح کا ٹائم ہے اور سب سے پہلے میں آئی ہوں کچن میں آج آٹا گوندنے والا تھا آٹا گوندنا مجھے نا سب سے زیادہ مشکل لگتا ہے اسی لئے نا صبح صبح یہ آج رات کا آٹا پڑا ہوا نہیں تھا تو صبح صبح میں نے آٹا گوندہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے صبح صبح یہ ساری چیزیں کرنا اچھا اب یہ میں نے آٹا گوند لیا ہے اور ڈبے میں ڈال کے میں نے رکھ دیا ہے اور یہاں سے تھوڑی سی صفائی کرنے والی تھی وہ بھی کر لی اور ساگ پکا ہوا ہے اور اس کو میں نے چوپ نہیں کیا تھا پہلے ہی میں نے رات کل پکایا تھا میں نے ساگ تو اس کو ویسے ہی میں ڈبے میں ڈال کے نہ رکھ دیا میں نے کہا جب میں تڑکا لگاؤں گی نہ تو اس وقت چوپ کر لوں گی تو ویسے بھی میں کافی زیادہ تھک چکی تھی رات کو تو اسی وجہ سے پھر میں یہ نہیں کر پائی میں نے کہا چلے اس کو اس وقت کروں گی جس وقت میں اب یقین نہیں کریں گے اس چوپر نے تو میری زنگی جو ہے نا اتنی زیادہ آسان کر دی ہے جو بھی چیزیں میں بنانا چاہتی ہوں اگر میں انڈے کی بجیہ کے لیے میں نے ٹماتر پیاز اور مرچ سبزدنیا وغیرہ چوپ کرنے تو وہ بھی اسی میں کر لیتی ہوں اور اگر میں نے گاجر حلوہ بنانا ہوتا ہے تو وہ بھی اس میں چوپ کر لیتی ہوں اتنی زیادہ چوپ کر لیتی ہوں چیزیں ساری جیسے زنگی جو ہے نا اس چوپر کی وجہ سے میری بہت زیادہ آسان ہوگی ہے تو ہے بھی یہ بہت اچھا میں کافی کافی عرصے سے یہاں آکے ہی میں لیا تھا تو یوز کر رہی ہوں تو کافی اچھا ہے این ایکس کا یہ والا چوپر ہے تو بس آل ان ون ہر چیز کے لیے یہ پرفیکٹ ہے تو ابھی میں نے چوپ کر لیتی ہے ساگ اچھے سے باریک چوپ ہو گیا ہے جو گھنٹوں کا کام ہوتے وہ بس منٹوں میں ہو جاتے تو بہت ہی مزہ آتا ہے اور بہت زیادہ ہمیں اپنے لیے ٹائم نکالنے کا وقت بھی مل جاتا ہے کہ ہم اپنے لیے بھی نکال سکتے ہیں تو یہ جی یہ بھی چوپ کر کے رکھا ہوا ہے ادرک لسن اس میں آئل ڈال کے میں نے چوپ کیا تھا تو ابھی آئل کڑائی میں ڈال دی ہے وہ ہلکا سا گرم ہوا ہے تو میں اس میں جو ہے ادرک لسن چوپ کیا وہ ڈال رہی ہوں اور دوسری ساری چیزیں ساگ میں ڈلی ہوئی ہیں ساری کسی چیز کی کوئی کمینی ہے صرف اور صرف تڑکہ لگانا ہے تو ابھی میں اس کا تڑکہ لگاؤں گی ادرک لسن کا اور اوپر سے تھوڑا سا نمک ڈالوں گی نمک مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا تھا میں پہلے بہت زیادہ نمک نہیں ڈالتی تو ساتھ ہی جب میں نے چیک کر کے ڈالنا ہوتا ہے کیونکہ یوسف کے لیے بہت زیادہ نمک جو ہے نا وہ زیادہ اچھا نہیں ہوتا تو اسی لیے میں جتنا انہوں نے کھانا ہوتا ہے نا اتنا ڈال لیتی ہوں اگر کسی اور کو ضرورت ہو تو وہ اوپر سے ڈال لیں تو اس کو اتنی دیر تک ادرک لسن کو پکانا ہے جتنی دیر تک نا اس کی سمیل سی چلی جائے تو اس کے بعد جو چاپ کیا ہوا ساگے وہ میں اس میں ڈال کے تو اچھے سے اس کو دھڑکہ لگا کے تو دوسری سائیڈ پہ رکھ دوں گی اور صبح صبح کا ٹائم ایسا ہوتا ہے جو بھاگم ایسے بھاگنے والا ہوتا ہے نا کہ بچے جا رہے ہوتے ہیں اپنے اپنی یونیورسٹی کالج جا رہے ہوتے ہیں اور ہزبن نے بھی جانا ہوتا ہے تو صبح صبح میری جو ڈیوٹی ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ٹپ ہوتی ہے تو مجھے سب کو کھانا دینا ہوتا ہے اور یوسف کے لئے ٹیفن بھی بنانا ہوتا ہے آج ٹیفن میں بھی یہی میں ساگ ہی دوں گی اور ابھی تڑکہ لگ چکا ہے تو اس کے بعد میں ڈبے میں ڈال کے رکھ دوں گی اور روٹی بھی پھر بنا لوں گی تھوڑا سا نمک کم لگ رہا ہے ابھی میں انچک کر لیا تھا تو نمک تھوڑا سو ایڈ کر دیا اور سردیوں میں یہ چیزیں کفی زیادہ اچھی لگتی ہیں جب سردی آتی ہیں آج کل تو ظاہر سی باتیں کراچی میں بھی سردی چل رہی ہے ابھی جو یوسف کو ٹیفن میں دین ہے اس کو میں ڈبے میں نکال کے ساگ کو رکھ رہی ہوں اور ساتھ ہی روٹیاں پھر بنا لوں گی اور ساتھ لسی ہو جائے گی اس طرح ہو جائے گا صبح صبح کا ناشتہ اور سب کو ہی ساگ پسند ہوتا ہے لیکن یوسف کو اتنا زیادہ پسند نہیں جتنا کہ مجھے پسندیں مجھے بہت زیادہ پسندیں ساگ تو یوسف کو اتنا زیادہ نہیں وہ کہتے ہیں بس کھانا بنا ہوئے ٹھیک ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا یہ جی میں نے نہیں کھانا یہ چیز مجھے پسند نہیں میں کھاؤں گا نہیں ایسا کبھی بھی نہیں کہا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جو بھی میں کھانا اچھے سے بنا کے جا کے رکھتی ہوں وہ کھا لیتا ہوں مارننگ کا ٹائم کافی دفعہ میں شوٹ کرنا چاہتی ہوں لیکن نہیں کر پاتی کیونکہ اتنی زیادہ صبح کی صبح والا بیزی ٹائم ہوتا ہے کہ میں باغ باغ کے ان کو چیزیں دے رہی ہوتی ہوں یا تو ایمان آکے اپنی خود چیزیں لے لیتی ہے عظیم بھی لے لیتا ہے لیکن یوسف کو جا کے دینا پڑتی ہیں تو اسی وجہ سے پھر صبح صبح اگر وہ نہ آکے لیں تو پھر میں مجھے بھی دینا پڑ جاتا ہے تو صبح صبح پھر میں شوٹ نہیں کر پاتی کہ یار اس کو کیا کروں لیکن آج میرا دل کر رہا تھا کہ آج ساگ پکا ہوئے ہیں ساگ کو میں کیسے تڑتا لکتی ہوں اسی لیے میں نے کہا کہ آج صبح کا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے کیونکہ کبھی کبھی اگر آپ لوگوں کو بھی ایسی ناشتہ بنانا پڑ جائے تو ایسے آپ کر لو تو بہت ہی آسانی سے بن جائے ویسے تو آج کل نیٹ پہ کافی زیادہ ٹائم جو ہوتا ہے نا عورتوں کا گزر جاتا ہے کافی اچھی اچھی ریسیپیز بھی نظر سے گزرتی ہیں اور بہت ہی آسان ریسیپیز بھی نظر سے گزرتی ہیں تو ان کو اگر کافی بھی کر لیا جائے اپنے طریقے سے کافی کر لیا جائے تو کافی پھر آسانی ہو جاتی ہے اور جی روٹی میری بند جکی ہے اور سب کے لیے میں نے بنا لیا آخری میری روٹی تھوڑی ٹیڑی میری بند گئی کوئی بات نہیں توڑ گئی کھانی ہے تو ساتھ لسی بھی بنا لوں گی اور میں کرتی ہوں ناشتہ ابھی جا کے اور آپ سے چاہتی اجازت نیکس ویڈیو ملاقات ہوگی اکی اللہ حافظ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھی گا اور دعاوں میں یاد رکھی گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا شکریہ بہت زیادہ خیال رکھی گا بہت زیادہ خیال رکھی گا